سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں مارکیٹ پنڈی صدر کے علاقے میں تھی اور صدر کا علاقہ وہاں سے ایک ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر تھا جن کا وقت تھا بازاروں میں خوب چہل پہل تھی مارچ اپریل کا خوشگوار موسم تھا شیر خان فوٹ پات پر ذہن میں بہت کچھ سوچتا ہوا اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا وہ اپنے نئے مشن کے بارے میں غور فکر کر رہا تھا صدر کے چوک میں ایک بہت بڑی جرید طرز کی مارکیٹ میں بڑی رونت تھی یہ ایک مشہور شاپنگ سینٹر بھی تھا دکانوں میں بلب روشن تھے عورتیں اور مرد ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنے میں مصروف تھے شیر خان ایک جنرل سٹور میں داخل ہو گیا یہ بہت وسیع سٹور تھا اور اس میں کافی لوگ تھے انہیں خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے شیر خان کو معلوم تھا کہ ٹوٹ پیسٹ کہاں سے ملے گی وہ اس کونٹر پر آ گیا اور اپنی برانڈ کی ٹوٹ پیسٹ طلب کی کونٹر پر موجود لڑکے نے شیشے کے شوگیس میں سے ٹوٹ پیسٹ نکال کر شیر خان کو دی ٹوٹ پیسٹ لے کر شیر خان ساتھ والے کونٹر پر آ گیا جہاں انگریزی اور اردو کی کتابیں اور رسالے وغیرہ فروخت ہوتے تھے انگریزی کے کرسالہ اٹھا کر اس کی ورگ گردانی کرنے لگا ورگ گردانی کرتے ہوئے اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر پڑ گئی جہاں دوائیوں کا کونٹر تھا اس نے ایک برکہ پوش عورت کو کونٹر کے طرف جاتے دیکھا جس کے ساتھ شرعی داری وزا ایک سفیت پوش آدمی بھی تھا عورت سیاہ برکہ اڑے ہوئے تھی اور نکاب کی وجہ سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا شیرخان کو جس چیز نے عورت کی طرف متوجہ کیا وہ اس کی چال تھی اسے یہ چال کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی اچانک اسے یاد آ گیا کہ حشمت بی بی نام کی دھوکے باز بھارتی جاسوس عورت اسی طرح چلا کرتی تھی عورت دوائیوں کے کونٹر پر اپنے آدمی کے ساتھ کھڑی کچھ دوائیاں خرید رہی تھی شیرخان نے جلی سے رسالہ وہیں رکھا اور پہلا کام یہ کیا کہ وہاں ڈیوٹی پر کھڑے پولیس کے سپاہی کی طرف پڑھا تاکہ اسے کہے کہ یہ مرد عورت اسے مشکوک لگتے ہیں ان کو روک لیا جائے وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی پولیس کنسٹیبل کہونا ضروری ہے اور اس کام کا اختیار صرف پولیس کنسٹیبل کو ہی ہے پولیس کنسٹیبل کے قریب آ کر اچانک شیرخان رک گیا اسے خیال آیا کہ اگر فرض کر لیا یہ عورت بارتی جیسوسہ ہی ہوئی اور اس کساتھی بارتی رہشت کر دہے ہوا تو اس سے زیادہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا کہ پولیس کی مدد سے وہ ان دونوں کو گرفتار کروا کر حوالات میں بند کرا دے گا اور پھر ان سے ان کی ساتھیوں اور خفیہ ٹکانے کی پچھ کچھ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دونوں کچھ بتائیں گے بھی یا نہیں اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان دونوں کا چھپ کر تواقب کیا جائے ظاہر ہے جہاں جائیں گے وہ ان کا خفیہ ٹکانہ ہی ہوگا جو ان دونوں کے ساتھ ان کا پینڈی میں روپوش پورا گروہ بھی پکڑ لیا جائے گا شیرکان وہیں سے ایک طرف ہو کر ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور برکا پوش عورت اور اس کے مرد کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرنے لگا عورت نے ان دوائیوں کا لفافہ مرد کی حوالے کیا مرد نے بل ادا کیا اور دونوں دکان سے باہر کی طرف چل پڑے شیرکان انہیں باہر نکلتے بڑے گوھر سے دیکھتا رہا اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی بھارتی جاسوسہ ہی ہے بلکل ہشبت بیبی والی چال ڈھال تھی اسی طرح سے قدم اٹھا رہی تھی شیرکان نے ان دونوں کا تواقب شروع کر دیا شاپنگ سینٹر کے باہر ایک ٹیکسی کھڑی تھی دونوں اس میں بیٹھ کے اور ٹیکسی سڑک پر آ گئے سب سے پہلے تو شیرکان نے ٹیکسی کا نمبر دے کر اسے دماغ میں یاد کر لیا اس کے بعد کسی خالی ٹیکسی کی تلاش میں تیز تیز قدم اڑھاتا باہر سڑک پر آ گیا باہر تین چار ٹیکسیاں کھڑی تھی اس نے ایک ٹیکسی کا دروازہ کھولا اندر گس کیا اور ڈرائیور سکھا فوراں چلو اس ٹیکسی کا پیچھا کرو ساتھی شیرکان نے جیب سے سو روپے کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کو پکڑا دیا جانتا تھا کہ اس قسم کا طاقب کرنے سے ڈرائیور اکثر گتراتے ہیں سو روپے لے کر ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی بھارتی جاسوسہ کی ٹیکسی اس وقت سیدھی سڑک پر کافی آگے نکل چکی تھی یہ بڑی اچھی بات ہوئی تھی کہ سڑک سیدھی تھی دوسری صورت میں ٹیکسی بازاروں کی بودھ بھائیوں میں گم ہو سکتی تھی ڈرائیور نے سپیٹ تیز کر دی اور تھوڑے دیر بعد ہی وہ آگے جانے والی ٹیکسی کے قریب آ گیا شیرخان نے کہا گاری مناسب فاصلے پر رکھو ان شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے ڈرائیور نے پوچھا سر یہ کوئی جیل سے بھاگے ہوئے کہہ دیں گے شیرخان نے کہا ہاں بھائی کچھ ایسی ہی بات ہے تم بڑی اقل بندی سے ان کا پیچھا کرتے رہو ان کے ٹیکسی اس سڑک پر چل رہی تھی جو سیدھی کوہ مری کو جاتی تھی جب رام دولاری کی ٹیکسی پندی شہر کی عبادی سے نکل کر انچے نیچے پہاڑی علاقے میں داخل ہوئی تو شیرخان نے ڈرائیور سے کہا اپنی اور اگلی گاڑی کے درمین فاصلہ اور زیادہ کر دو ڈرائیور نے ایسا ہی کیا شیرخان کو معلوم تھا کہ یہ ایک ہی سڑک ہے جو نیم پہاڑی علاقے میں سے گزر رہی ہے بھارسی جسوسہ کی گاڑی کسی دوسری رڑک کی جانب نہیں مڑے کی وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ ٹیکسی دور سے نظر آتی رہیں قریب ہونے سے بھارسی جسوسہ اور اس کے ساتھی کو شک پڑ سکتا تھا کہ ان دونوں کا تواقب کیا جا رہا ہے اور وہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر جانے کی بجائے کسی اور طرف نکل سکتے تھے سامنے والے آئینے سے اگر رام دولاری کے ساتھی نے دور اپنے پیچھے آنے والی ٹیکسی کو دیکھ پی لیا ہوگا تو وہ یہی سمجھ سکتا تھا کہ کوئی فیملی کوہ مری کی سیر کو جا رہی ہے ایک دو گاڑیاں سامنے سے آ کر اور دو گاڑیاں پیچھے سے آ کر نکل گئیں کوہ مری روڈ پر ٹریفک سارا دن جاری رہتی تھی دونوں گاڑیاں ایک دوسری کی آگے بچے مری روڈ پر چلتی جا رہی تھی اب پہاڑی گاٹیاں شروع ہو گئی تھی دونوں ٹیکسیاں بیابان علاقے سے گزر رہی تھی بار بار پہاڑی موڑ آ رہے تھے موڑ مڑتے ہوئے بارتی جاسوسہ کی ٹیکسی شیر خان کی نظروں سے اوجل ہو جاتی ان کی گاڑی موڑ کارتی تو وہ ٹیکسی دوبارہ نظر آنا شروع ہو جاتی شیر خان نے دیکھا کہ اگلے ٹیکسی کی رفتار ہلکی ہو گئی ہے اس نے اپنی ٹیکسی کے ڈرائیور سے کہا سپیڈ کم کر دو بارتی جاسوسہ کی ٹیکسی سڑک کے کنارے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی برکہ پوش بارتی جاسوسہ اپنے آدمی کے ساتھ ٹیکسی سے باہر نکلی مرد نے ٹیکسی والے کو پیسے دیئے اور ٹیکسی آگے روانہ ہو گئی برکہ پوش عورت اور مرد سڑک سے نیچے اتر گئے اور شیر خان کی نظروں سے اوجل ہو گئے اس نے ڈرائیور سے کہا جلی سے گاڑی آگے لے جا کر کھڑی کر دو شیر خان نے جیب سے مزید پچاس روپے نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کو دے دیئے اور کہا اب تم جا سکتے ہو ڈرائیور نے وہیں سے ٹیکسی واپس موڑ لی شیر خان نے دیکھا کہ وہاں سڑک کے کنارے ایک اونچے ٹلے پر چھوٹا سا قبرستان تھا اس کے پہلو سے ایک پگڑنڈی نیچے ڈالان میں اترتی تھی شیر خان پگڑنڈی پر آگے نیچے اترنے لگا دس پندرہ قدم چلنے کے بعد موڑ مڑا تو اس سے کچھ فاصلے پر وہی برکہ پوش بارتی جسوسہ اپنے آدمی کے ساتھ جاتی نظر آئی اس نے برکہ اٹھا رکھا تھا اور آدمی سے باتیں کر رہی تھی وہ آدمی کی آگے آگے چل رہی تھی وہاں جنگلی جھاڑیاں بہت اگی ہوئی تھی اونچی اونچی جھاڑیاں بھی تھی ان اونچی جھاڑیوں کی وجہ سے کسی وقت دونوں شیر خاند کی نظروں سے اوزل ہو جاتی جھاڑیاں ہارتیں تو وہ پھر نظر آنے لگتے شیر خاند نے ان دونوں کے درمین فاصلہ کم کر دیا تھا وہ جھاڑیوں کی آر لے کر تواقع کر رہا تھا ایک جگہ پہنچ کر برکہ پوش عورت نے رکھ کر پیچھے اپنے آدمی کی طرف دیکھ کر کچھ کہا شیر خاند وہیں جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا اور بڑے گوھر سے اس عورت کو دکھا اس نے نکاب الٹ رکھا تھا اور دن کی روشنی میں فاصلے پر سے بھی اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا شیر خاند کا دل خوشی سے اچھل سا پڑا اس نے اس بھارتی جاسوسہ کو پہچان دیا تھا یہ وہی عورت تھی جو حشمت بیبی بن کر ان سب کو بے وکوف بنا گئی تھی یہ بھارتی جاسوسہ اور بھارتی دشدگردوں کے گروہ کی عورت تھی اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ بھی بھارتی دشدگرد ہی ہو سکتا تھا اب شیر خان یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کا خفیہ ٹکانہ کہاں ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنے خفیہ ٹکانے کے طرف ہی جا رہے تھے یہ جان لینے کے بعد کہ یہ عورت وہی بھارتی جاسوسہ ہے جس کی انہیں تلاش تھی شیر خان نے درمیان میں فاصلہ زیادہ ڈال دیا اب وہ انہیں صرف اپنی نظروں میں رکھنا چاہتا تھا اس وقت شیر خان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اگر اسے ان کے خفیہ ٹکانے کا علم ہو جاتا تو وہ چھاپا مار کر دہشت گردوں کے گروہ کو گرفتار کر لے یا اگر گرفتار نہیں کر سکتا تو انہیں وہیں ختم کر دے اس کے پاس پسٹول توکیا پھل کٹنے والی چھوٹی چھوڑی بھی نہیں تھی اس کو صرف دہشت گردوں کی ہوفیہ ٹکانے کی نشاندہ ہی کرنی تھی عورت اور مرد ایک کھائی میں اتر گئے شیر خان بھی تھوڑا وقفہ ڈال کر ان کے پیچھے کھائی میں اتر گیا وہ بڑی احتیاط سے چل رہا تھا اسے دو باتوں کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا ایک تو یہ کہ اس کے چلنے سے پتھروں پر آواز پیدا نہ ہو اور دوسرے وہ انہیں نظر نہ آ جائے اس وقت ایک طرح سے شیر خان دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا وہ نہتا تھا اس عورت کے پاس نہیں تو اس کے ساتھ جو دہشت گرد تھا اس نے ضرور کوئی نہ کوئی اسلہ لباس کے اندر چھپایا ہوا ہوگا کہ لوگ بغیر اسلے کی اپنے کمینگاہوں سے نہیں نکلا کرتے دوسرے ان لوگوں کی خفیہ کمینگاہ یا ٹکانہ وہیں کہیں قریب ہی لگتا تھا اور اس خفیہ ٹکانے میں دوسرے دشمنگرد بھی ضرور موجود ہوں گے اور ان کے پاس اسلہ بھارے مقدار اور بڑی تداد میں موجود ہوگا شیر خان کا پتہ چل جانے کی صورت میں نہ صرف اس کی جان کو خطرہ تھا بلکہ اس کا شکار بھی ہاتھ سے نکل جانا تھا لیکن اسے ہر حالت میں اپنی جان کی بازی لگا کر بھی ان بھارتی دشمنگردوں کی خفیہ ٹکانے کا سراغ لگانا تھا جو کہ اس کی اطلاع کے مطابق ان بھارتی دشمنگردوں کو ہیڈ کوارٹر بھی تھا شیر خان دونوں دشمنگردوں کو اپنی نظروں سے اوجل نہیں ہونے دے رہا تھا کھائی کئی جگہوں سے گھون گئی تھی شیر خان کہیں رکھ کر کئی جاریوں کی اوٹ میں چھپ کر ان کا تواقب جاری رکھے ہوئے تھا ایک جگہ پہنچ کر کھائی کی آگے دیوار آگئی جس پر بشمار جار جنگکار اور گاس اگا ہوا تھا اور جنگلی بیلیں بھی لٹک رہی تھی سارے دیوار ان جنگلی بیلوں نے دھاپ رکھی تھی شیر خان ایک جگہ چھپا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا مرد دشمنگرد نے ایک جگہ سے جنگلی بیلوں کو ہٹایا اور دونوں دیوار کی اندر چلے گئے جنگلی بیلیں پھر اپنی جگہ پر آگئے شیر خان جھاڑے کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھا دیوار کو دیکھ رہا تھا جب اسے بیٹھے بیٹھے پانچ سات منٹ گزر گئے اور کوئی باہر نہ نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ دشمنگردوں کا خفیہ ٹکانہ اسی جگہ پر ہے وہ چھپکے سے اٹھا اور دبے پاؤں کھائی کے پتھروں اور روڑوں پر واپس چل پڑا کھائی کے باہر آ کر وہ سوچنے لگا پھر سوچنے کے بعد وہ گھاٹی کی چڑھائی چڑھنے لگا وہ جلدی جلدی چڑھائی چڑھ رہا تھا اس وقت اسے موبائل فون کے شدت سے کمی محسوس ہوئی پتہ نہیں کس وجہ سے انہیں شہر کی اردگرد کم از کم بیس کلومیٹر کے رقبے میں موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی شاید اس خیال سے کہ ان کے سگنل دشمن نہ سن لے وہ قبرستان کی پاس سڑک پر آ کر کھڑا ہو گیا اس کے سامنے سے دو لاریاں اوپر کوہ مری کی طرف گزر گئیں کوہ مری سے اب تک لاری بس یا ٹیکسی یا کوئی پرائیویٹ کار نہیں آئی تھی لیکن اسے ذرا دیر انتظار نہیں کرنا پڑا دور سے اسے ایک کار آتی نظر آئی شیر خان نے سڑک کے درمیان کھڑے ہو کر کار کو ہاتھ دے دیا کار سڑک کے ایک طرف ہو کر رک گئی ایک نوجوان لڑکا کار ڈرائیو کر رہا تھا اس نے بڑے خوش اخلاقی کے مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا انکل آپ کو اسلام آبا جانا ہے تو بیٹھ جائیں شیر خان جلدی سے آگے بیٹھ گیا اور کار چل پڑی شیر خان نے کہا برخوردار ایک ایمرجنسی پیدا ہو گئی ہے اگر تو مجھے کم سے کم وقت میں پینٹی پہنچا دو تو میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا نوجوان لڑکے نے کہا نو پرابلم انکل میں تو اس قسم کے ایڈوینچرز کی تلاش میں رہتا ہوں اور اس نے کار کی سپیٹ تیز کر دی سڑک پہلے ہی ڈلگان تھی کار کی رفتار مزید تیز ہو گئی شیر خان کو ایک ہی ڈر تھا کہ لڑکا نوجوان اور مہم جو معلوم ہوتا ہے کہیں کسی جگہ گاڑی مار نہ تھی مگر بہت جلد اسے معلوم ہو گیا کہ وہ بڑا اچھا ڈائیور بھی تھا بیس پچیس منٹ کے بعد اس نے شیر خان کو صدر میں تنظیم کی ہیڈ آفیس کے باہر پہنچا دیا شیر خان نے نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور تیز تیز سلطہ سیدھا چیف کی کمرے میں آ گیا چیف اس وقت اکیلا ہی تھا اس نے شیر خان کو دیکھ کر کہا تو ہمارا سانس کیوں پھول رہا ہے شیر خان کہ کہیں جوگنگ کر کیا رہے ہو شیر خان نے کہا سر کمانڈو پارٹی کو تیاری کا حکم دیں میں نے بھارسی دشتگردوں کی ہائیڈ اوٹ کا پتہ لگا لیا ہے میں وہیں سے آ رہا ہوں چیف نے اسی وقت دس مجاہد کمانڈوز کی ایک فورس شیر خان کے ساتھ روانہ کر دی یہ کمانڈوز دو بند جیپوں میں سوار تھے اگلی جیپ میں شیر خان رائبر مجاہد کے ساتھ بیٹھا تھا وہ جتنی جلدے نکل سکتے تھے شہر کی ٹریفک میں سے نکل کر مری روٹ پر آ گئے اور انہوں نے گاڑیوں کی سپیڈ بڑھا دی شیر خان کو یہی ایک فکر تھی کہیں اس دوران دہشت گرد کسی وجہ سے اپنے خفیہ ٹکانے سے نکل نہ گئے ہوں تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے کے باوجود انہیں پرانے قبرستان تک پہنچنے میں پینٹیس چالیس منٹ لگ گئے شیر خان نے دونوں گاڑیوں کو قبرستان کے دیوار کے اوٹ میں کھڑا کر دیا اور جوانوں کو لے کر گاٹے کے ڈلان پر اترنے لگا یہ تربیت یافتہ صرف روش مجاہد تھے شیر خان نے انہیں صرف اتنا سمجھا دیا تھا کہ دہشت گردوں کے خفیہ ٹکانے کی پوزیشن کیا ہے وہ بکر کر گاٹے کے ڈلان اتر رہے تھے تمام مجاہد مسلح تھے ہر ایک کے پاس ٹین گن کے علاوہ چھے چھے ہینڈ کرنیٹ تھے وہ جنگلی جھاڑیوں کی آٹھ لے کر آگے بڑھ رہے تھے جب شیر خان انہیں لے کر کھائی میں اترا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ یہی وہ کھائی ہے جس کی آخر میں دیوار کے اندر دہشت گردوں کے خفیہ ٹکانے کو راستہ جاتا ہے تمام جوان الارٹ ہو گئے اپنی اپنی اس ٹین گنوں پر ان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی پانچ کمانڈو کھائی کی ایک دیوار کے ساتھ لگے جھک کر آگے بڑھ رہے تھے پانچ کمانڈو دوسری دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھ رہے تھے شیر خان کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ کھائی کے درمیان انچی گھاس اور جھاڑیوں کو ایک طرف اٹھاتا بڑھ رہا تھا کھائی کے تین چار مور گھومنے کے بعد سامنے وہ دیوار آگئی جس پر جنگلی بیلیں لٹک رہی تھی اور جس کے اندر دہشت گرد بھارتی جاسوسہ اور اس کساتھی داخل ہوئے تھے جوان آہستہ آہستہ دیوار کے قریب آگے تو شیر خان نے انہیں اشارہ کیا دس کے دس کمانڈو جوانوں نے جھاڑیوں میں گھات لگا کر پوزیشنیں سنبھار لیں شیر خان کو جگین تھا کہ اگر اس دیوار کے اندر ٹیلے کے نیچے دہشت گردوں کا ہائیڈ اوٹ ہے تو اس سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا اس کے بابجود وہ دہشت گردوں کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا یہ وہ مقامت جہاں دشمن پر اچانک حملہ کر دیا جاتا ہے اور دشمن کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا شیر خان نے ہینڈ گرنیڈ ہاتھ میں لے کر اس کے پین نکال دی اور اس کے سپرنگ کو انگوٹے سے دبا کر دیوار کے قریب آ گیا اس نے جنگلی بیل کو ایک طرف اٹھایا تو اس کے سامنے ایک درتی غار کا دھانہ نمودار ہوا جس کو عادت سے زیادہ درختوں کی شاخوں نے ڈھاپ دیا تھا اندر سے سگرٹ کے دھوئے کی بو بھی آ رہی تھی اور کسی آدمی کے باتیں کرنے کی آباز بھی آ رہی تھی شیر خان نے دستی بم غار کے اندر پھینکا اور فوراں زمین پر اندہ لیٹ کیا ایک زبردست دماغ کا ہوا اور غار کے دھانے کی آگے جو درختوں کی شاخیں تھیں وہ اس کے اوپر سے اڑ کر دور جا گی رہی غار کے اندر سے ایک دم فائرنگ شروع ہو گئی ادھر سے کمانڈو جوان بھی زمین پر انگتے ہوئے غار کے دھانے کی طرف پڑے اور انہوں نے بھی غار کے دھانے پر فائر کھول دیا شیر خان جلزے سے اٹھ کر دیوار کی اوٹ میں ہو گیا اس نے اشارہ کیا اور مجہدوں نے اوپر تلے چار دستیبم غار کے اندر پھینک دیا ایک بھیانک دماغی کے ساتھ غار کے دھانے کا اوپر کا ایک حصہ اڑ گیا شیر خان نے اپنے جوانوں کو فائرنگ روکنے کا اشارہ کیا اور انچی آواز میں کہا تم لوگ ہمارے گھیرے میں آ چکے ہو ہماری پوری فورس باہر موجود ہے تم زیادہ دیر تک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے بہتر یہی ہے کہ ہچارہ ڈال دو اور اپنے دونوں ہاتھ سوروں کے پیچھے رکھ کر ایک کے کر کے باہر نکلو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم پر فائر نہیں کیا جائے گا غار کے اندر سے دشت کردوں نے بھی فائرنگ بند کر دی تھی وہاں سناٹا چھا گیا تھا شیر خان نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہا میں پانچ تک گنتے گینوں گا اگر تم لوگ پھر بھی باہر نہ آئے تو تمہارے غار کو بارود سے اڑا دیا جائے گا ایک دو تین شیر خان پانچ پانچ سیکنڈ کا وقفہ ڈال کر گنتی بول رہا تھا جب وہ چار تک پہنچا تو اندر سے ایک آدمی نکلا جس نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے کیے ہوئے تھے جوانوں نے لپک کر اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ پیچھے کر کے رسی سے بان دیئے اس کے بعد غار کے دھانے میں سے دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا دشتگرد آ گیا ان سب نے اپنے اپنے ہاتھ سروں کے پیچھے کر رکھے تھے ان میں داری والا دشتگرد بھی تھا جو کہ شیر خان نے پنڈی صدر کے شاپنگ سینٹر میں برکبوش بھارتی جسوسہ کے ساتھ دیکھا تھا اور جن کا پیچھا کرتا وہ ان کے خفیہ ٹکانے پر آیا تھا ان سب کو اپنے جوانوں نے کابو کر لیا تھا جب اس کے بعد کوئی دشتگرد باہر نہ آیا تو شیر خان نے داری والے دشتگرد سے پوچھا اندر اور کون کون ہے دشتگرد رامو بولا اندر اور کوئی نہیں ہم چار ہی اندر تھے شیر خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تمہارے ساتھ جو برکبوش عورتی وہ کہاں ہے دشتگرد رامو نے شیر خان کو گہری نگاہ سے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ جب رام دلاری کے ساتھ شہر سے واپس آ رہا تھا تو یہ شخص اس کا تاقب کر رہا تھا اس نے دل ہی دل میں اپنے بگوان کا شکر ادا کیا کہ چھاپا پڑھنے سے دس منٹ پہلے رام دلاری وہاں سے نکل کر شیر خان نے اس کی طرف سے ہمیشہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ اگر یہ پکڑی گئی تو پوچھ کچھ کے دوران زیادہ تشہدت برداشت نہیں کر سکے گی اور سارے راز اگل دے گی چنانچہ دشتگرد ہمیشہ اسے اپنے حفاظت میں رکھتے تھے شیر خان نے دوسری بار گرجدار آواز میں پوچھا وہ عورت کہاں ہے میں نے اسے خود تمہارے ساتھ غار میں داخل ہوتے دیکھا تھا دشتگرد رامو نے مسکرا کر کہا وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور جا چکی ہے شیر خان نے اپنے جوانوں سے کہا ان کافروں کو لے چلو اور چار جوان میرے ساتھ ہو تم لوگ اوپر ہمارا انتظار کرو گے چھ مسلح مجاہد رسیوں میں جکڑ ہوئے بھارتی دشتگردوں کو لے کر واپس چلے گئے اور شیر خان چار جوانوں کو لے کر گار میں داخل ہو گیا گار کی اندر ایک قدرتی کشادہ کمرہ سا بنا ہوا تھا وہاں جتنا اسلح ہتھیار اور میکزین تھا وہ انہوں نے اٹھا لیا اور گار سے نکل کر اوپر اپنی گاریوں کے طرف چل پڑے شیر خان کو افسوس ہو رہا تھا کہ بھارتی دشتگرد جاسوسہ اس کے ہاتھ سے ایک بار پھر نکل گئی تھی رام دلاری دشتگردوں کی خفیہ ٹکانے پر رامو کے ساتھ آنے کے کچھ دیر بعد کیوں نکل گئی تھی اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ابھی اس کی قسمت میں کمانڈوز کی ہاتھوں گرفتار ہونا نہیں لکھا ہوا تھا جانے کیوں دشتگرد رامو کو خیال آ گیا کہ رام دلاری کا اس وقت خفیہ کے منکہ میں رہنا ٹھیک نہیں اس نے اسے کہا کہ وہ واپس بھارتی سفارد خانے میں چلی جائے رام دلاری واپس نہیں جانا چاہتی تھی لیکن رامو نے اسے مجبور کر کے واپس بیج دیا اور وہ برکہ اوڑ کر خفیہ اڈے سے نکل گئی اس وقت باہر میدان صاف تھا اس کا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں تھا وہ ٹیکسی لے کر بھارتی سفارد خانے آ گئی پریس اتاشی اسے دیکھ کر بولا تم کیوں آ گئی ہو رام دلاری نے کہا مجھے رامو نے واپس بیج دیا ہے پریس اتاشی نے کہا ٹھیک ہے تم اوپر والے کمرے میں چلی جاؤ اور سفارد خانے کی امارے سے باہر مت نکلنا اس کے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد بھارتی سفارد خانے کو اطلاع مل گئی کہ پولیس چھاپا مار کر اپنے سارے آدمیوں کو پکڑ کر لے گئی ہے جب رام دلاری کو اس قبر کا پتہ چلا تو وہ حیرزدہ سی ہو گئی اگر رامو اسے این وقت پر وہاں سے چلے جانے کو نہ کہتا تو وہ بھی اس وقت پنڈی کے کسی پولیس سوسیشن کی حوالات میں بند ہوتی ان دہشت گردوں کا پکڑے جانا بھارتی حکومت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا نئے دلی نے اسی وقت اپنے سفارت خانے کو پیغام بھیج دیا کہ کچھ دیر کے لیے تخریبی کاروائیاں بند کر دی جائیں اور رام دلاری کو واپس نئے دلی بھیج دیا جائے اسی رات رام دلاری کو سفارت خانے کی ایک گاڑی میں پشاور روانہ کر دیا گیا ویزا لگا بھارتی پاسپورٹ اس کے پاس تھا پشاور سے اسے پی آئیے کے تیارے کے ذریعے کراچی پہنچایا گیا جہاں سے عرب امارات کی پرواز میں رام دلاری دبائی چلی گئی دبائی سے اس نے بہٹش ائر ویز کی فلائٹ پکڑی اور نئی دلی پہنچ گئی تنظیم کی ہیڈکوارٹر کا چیف شیر خان کی کارکردگی سے بڑا خوش تھا اس کی ہوشیاری سے بھارتی دشتگردوں کا ایک بہت بڑا گروہ پکڑ لیا گیا تھا چیف نے شیر خان سے کہا تھا کہ اس کی آئندہ مشن کے سلسلے میں مجاہد کمانڈو شاہد علی اس کے ساتھ بھارت جائے گا اور وہ شاہد علی سے اسے شام کے وقت ملائے گا چنانچہ شام ہوتے ہی شیر خان اپنے چیف کے کمرے میں آ گیا نورانی چہرے اور شرعی داری والا چیف حسب معمول دری پر تکی کے ساتھ بٹا ضروری کاغذار دیکھ رہا تھا اس نے شیر خان کے سلام کے جواب میں والیکم سلام کے بعد کہا تم ٹھیک وقت پر آئے ہو مجاہد شاہد علی تھوڑی دیر میں آ رہا ہے میرے پاس بیٹھ جاؤ شیر خان بڑی عدب سے چیف کے سامنے ایک طرف ہو کر بیٹھ کیا چیف نے کاغذار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دئے اور شیر خان سے مخاطب ہو کر کہا میں مجاہد شاہد علی کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ چار سال سے جہاد کشمیر میں شریک ہے اور کشمیر کے تقریباً ہر محاذ پر مقبوضہ بھارتی فوج کے خلاف نمائیہ کارنامے انجام دے چکا ہے اپنی فوج کا ریٹائیڈ کمانڈو ہے اور فوج کا تطبیت یافتہ ہے اپنی مجاہدنا سرگرمیوں کے سلسلے میں وہ سارے جنوبی بھارت میں پھرتا رہا ہے اور خاص طور پر حیدر آباد دکن میں اس نے بہت وقت گزارا ہے اسی وجہ سے وہ وہاں کی تعمل اور تلیق و زبانیں بول اور سمجھ لیتا ہے یہ زبانیں تم بھی جانتی ہو اس کا تم دونوں کو بڑا فائدہ ہوگا اور تمہیں اپنے مشن میں مدد ملے گی اتنے میں ایک مجاہد نے آ کر اطلاع دی کہ مجاہد شاہد علی آ گیا ہے چیف نے کہا اسے اندر بھیج دو کچھ دیر بعد شاہد علی آ گیا اس نے سلام کیا اور بولا سر میں لٹ نہیں ہوں چیف نے کہا کمانڈو نہ وقت سے پہلے آتا ہے نہ وقت کی بات آتا ہے تم ٹھیک وقت پر آئے ہو ان سے ملو یہ کمانڈو شیر خان ہے شیر علی نے بڑی گرم جوشی سے شیر خان سے مصافحہ کیا اور بھولا شیر خان کی میں نے بڑی تعریف سن رکھی ہے مجھے اس شیر دل کمانڈو سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے شیر خان نے کہا مجھے بھی تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے چیف نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا شاہد علی تم لوگ جس مشن پر بھارت جا رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں پہلے سے سب کچھ بتا دیا گیا ہے میں نے شیر خان کو بھی پوری تفصیل سے بتا دیا ہے کہ یہ مشن کس قدر اہم ہے اور کس قدر پچیدہ ہے تمہیں بھارت کے دفاعی ایکمی تحقیقاتی ادارے کے کنٹرولر حیدر آباد دکن کے برامن ڈاکٹر تھانو پلائی کو واصل جہنم کرنا ہے جس کی زیرے کارکردگی پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے والے زمین سے فضا میں اور فضا سے فضا میں مار کرنے والے ترچول کے مارڈل لمبر دو میزائلوں پر ابتدائی کام شروع ہو چکا ہے یہ میزائل سمندر کے نیچے آپ دو سے بھی چھوڑے جا سکیں گے اور اگر ہماری طرف سے دشمن کی کسی ٹھکانی کو تباہ کرنے کے واسطے میزائل چھوڑا جاتا ہے تو یہ راستے میں ہی اسے ختم کر سکیں گے جو ہمارے لیے ایک تشویش کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سائنستانوں نے اس کا بھی توڑ درافت کر لیا ہے لیکن ہم بھارت کے اس سیٹمی میزائل پروگرام کو کم از کم تین چار سال کے لیے موقع کرنا چاہتے ہیں یعنی ان میزائلوں کے تیاری میں چار سال کا وقفہ ضرور پڑ جائے اس طوران ہمیں اپنے دفاعی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر بنانے کا وقت مل جائے گا مجاہد شاہد علی نے پوچھا سر اس شخص ڈاکٹر پلائی کی سیکیورٹی کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہو تو وہ معلوم ہو جائے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا چیف نے کہا ظاہر ہے کہ یہ آدمی یعنی ڈاکٹر پلائی بھارت کا اہم ترین اور بڑا قیمتی انسان ہے اور اس کے گرد ہر وقت باڈے گارڈ رہتے ہوں گے اس بارے میں تو ہمیں بھارت میں اپنے آدمیوں سے ہی معلومات مل سکیں گی جن سے جا کر تم رابطہ پیدا کروگے شیر خان نے پوچھا ہمارے جی آدمی ہمیں کس شہر میں ملیں گے چیف نے کہا جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یہ لوگ دکن کے مقامی مسلمان سرفیروش ہیں جو کشمیر کی ازادی اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سلامتی کے لئے اپنی طور پر اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر یہ دینی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں انہیں تم دونوں کی فوٹوز روانہ کر دی گئی ہیں شاہد علی نے پوچھا کہ ہم انہیں خفیہ کوٹ کے تبادلے سے پہچانیں گے چیف نے کہا تمہیں خفیہ جملہ بتا دیا جائے گا ان کا آدمی حیدر عباد دکن کے سشن پر تمہیں لینے آیا ہوگا وہ تمہیں پہچان لے گا پھر وہ خفیہ کوٹ جملہ دورائے گا تو تم بھی اسے پہچان لوگے شیر خان نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سے حیدر عباد دکن پہنچنا ہوگا ہاں چیف نے جواب دیا شاہد علی نے سوال کیا صرف ہماری روانگی کب تک متوقع ہیں چیف نے کہا ہمیں دکن سے خفیہ اطلاق کا انتظار ہے جیسے ہی وہاں سے ہمیں سیندل ملا تمہیں روانہ کر دیا جائے گا